اس طرقہ میں پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جہانگیر ترین کے بھائی نے خودکشی کر لی عالمگیر ترین عرصے دراز سے بیمار اور گل برگ میں رہائش وزیر تھے خودکشی سے قبل عالمگیر خان کا لکھا گیا نوٹ سامنے آ گیا لکھا بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہوں ادھر علیم خان کی جہانگیر ترین کی رہائش کا آمد اظہار افسوس کیا لاہور میں بارش نے تباہی مچا دی دو روز میں چھتیں گرنے گرنٹ لگنے سے گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے دیواریں گرنے سمیت دیگر وجوہات پر درجنوں زخمی چونگی مرسدو کے قریب گھر کی چھت گر گئی چار افراد دم توڑ گئے مزرن اسپتال سے ملہکہ عمارت کے دیوار گر گئی انتظارگاہ میں بیٹھے گیارہ افراد دبکر زخمی دیوار کیسے گری کلوز سرکٹ پوٹیٹ سامنے آ گئی عملہ اور ریسکیو اہلکار زخمیوں کو ملبے سے نکالتا رہا وزیر علیہ پنجاب موسن لکوی گنگرام اسپتال پہنچ گئے ہسپتال کی دیوار گرنے سے ہونے والے زخمیوں کی عیادت کی وزیر علیہ نے کہا حادثات میں زخمیوں کا علاج مفت کیا جائے گا نکاسیاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے وزیر سہت ڈاکٹر زوید اکرم بھی زخمیوں کی عیادت کرنے ہسپتال پہنچ گئے لاہور میں پھر موسلا دار بارش جوہر ٹاؤن کوٹ لکپت ٹاؤنشپ مزنگ میں تیز بارش آئی کوٹ جی پیو چوک موڈل ٹاؤن کلمہ چوک میں بھی بادل کھول کر برسے گلشن راوی فیروزپور روڈ والٹن کے علاقے بھی بھی گئے کسافی نیشنل پنجاب سیڈیم اور نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں بھی بارش سب سے زیادہ نشتر ٹاؤن میں 65 میلی میٹر بارش ہوئی اکبال ٹاؤن 32 پانی والا طلاب میں 36 میلی میٹر بارش ریکارڈ جوہر ٹاؤن 57 گلشن راوی میں 22 میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر میں موصلہ دھار بارش نے جلتھ لے کر دیا مختلف شہرہیں اور نشیبی لاکے پھر ڈوب گئے سڑکے ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی گاڑیا اور موٹسائکلیں پانی میں بند ہو گئے موصلہ دھار بارش سے کچھا جیل روڈ چندرائے روڈ پانی میں ڈوب گیا لوگ پل پر رکھ گئے اسلامپورا نیلی بارچوک ایک بار پھر پانی میں ڈوب گیا بارشی پانی جمع ہونے سے دکانداروں کو مشکلات کا سامنا نیلی بارچوک کے رہائشی بھی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے واسا اہلکار موکے پر موجود بستی سیدن شاہ سمیت ملہک کا گلیاں بھی ندینالے بن گئیں بارشی پانی جمع ہونے کی وجہ سے گزرنا محال گزشتہ روز نکاسی آپ مکمل طور پر ممکن نہ ہو پائی تھی کہ پھر علاقہ پانی سے لبالب ہو گیا شنگائے روڈ پر چنگی امر صدو بھی پانی میں ڈوب گیا چار فٹ تک پانی جمع موٹر سائیکلیں بند چیف سیکیٹری کا مختلف شہرہوں کلمہ چوک انڈر پاس اور لکشمی چوک کا دورہ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے مزید پمچ نصف کرنے کا حکم زاہی دختر زمان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت ایڈیشنل چیف سیکیٹری احمد رزا سرور بی فیلڈ میں متحرک بھاتی چوک آؤٹ فال روڈ اور گلشن راوی کا دورہ کیا نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا سیکیٹری انڈرسٹری احسان بھٹا بھی نکاسی آپ کا جائزہ لیے دفتر سے نکل پڑے چوک نہودہ اور مصری شاہ کا دورہ سیکیٹری محولیات ساجد محمود چوہان کا جوہر ٹاؤن کا دورہ اللہ ہو گل چکر پر نکاسی آپ کا جائزہ لیا سیکیٹری مائنز بابر امان بھی بارش کے دورہ متحرک اسلامپورا کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ لیا ڈیریکٹر واسا حامد لال بھی سیکیٹری مائنز کے ہمراہ تھے سیکیٹری سکول ایڈکیشن احسان وحید کا اقبال ٹاؤن اور کریم بلک مارکٹ کا دورہ ڈریکٹر واسا اقبال ٹاؤن نے بریفنگ دی سیکیٹری ٹوریزم آسف بلال لودھی بھی ہرپنسپورا تازپورا اور کنال لوڈ جا پہنچے ہرپنسپورا انڈر پاس میں نکاسی آپ کا جائزہ لیا سبائی وزیر انڈسٹریز ایسام تنویر رائیون پہنچ گئے وارٹر ڈسپوزل کی چیکنگ ایسام تنویر نے بارش کے پانی کی نکاس کا جائزہ لیا اے سی رائیون نے سبائی وزیر کو نکاسی آپ کے حوالے سے بریفنگ دی ایم بی واسا گفران احمد کا شہر بھر کا دورہ مبین شہید سمیت دیگر انڈر پاسز اور مختلف شہرہوں پر نکاسی آپ کا جائزہ وہ نے تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو مکمل استعداد پر چلائے جا رہا ہے تمام جنریٹرز میں فیول کی فراہمی کو یقینی بنانے کی دائے بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسلی نظام شدید متاثر 110 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل سارفین کو مشکلات کا سامنا شہریوں کو بجلی کی تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایت سیول سیکیٹریٹ میں بھی کئی محکموں کی بجلی بند بارشوں کے پیش نظر جنرل ہسپتال میں اثرین و انتظامات نکاسی آپ کے لیے شعبائی ورک سینیٹری انسپیکٹر سینیٹری سپروائزر کی چھٹیوں پر تحق میں سانی پاپندی مشینڈی اور حالات کا تحفظ یقینی بنائیں پرنسپل پروفیسر الفرید زفر کی ہدایت سکولوں میں نکاسی آپ کے ناکس انتظامات کے باعث دینگی پھیلنے کا خدشہ سکولوں کے میدان طلاف کا منظر پیش کرنے لگے تاتلات کے باعث ٹیچنگ اور سٹاف سکولوں سے غائب بارشوں کے ساتھ دینگی کا خطرہ بھی مندلانے لگا چوبیس گھنٹوں میں دینگی کا ایک مریض سامنے آ گیا بغیر لائسنس گاڑی اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے ہوشیار اب پیٹرول پمپوں سے پیٹرول نہیں ملے گا پارکنگ سینڈ میں موٹر سائیکل پارکنگ بھی نہیں ہوگی سی ٹی او کے مطابق حادثات پر قابو پانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے مہک میک سائز کا سسٹم بند پیٹر تک گاڑیوں کی ٹرانسفر نئی ریجسٹریشن نہیں ہو سکے گی پروپرٹی ٹیکس کی آن لائن ادائگیاں بھی ای بے پر نہیں ہو سکیں گی ایک سائز کا سسٹم مسلسل سا دن بند رہنے سے مہک میک کو کروڑوں کا نقصان کار کمپنی کیا موٹرز نے بھی قیمتیں پھر بڑھا دی مختلف موڈلز کی گاڑیوں میں دو سے چار لاکھ روپے تک کا اضافہ پیکانٹو ایٹی دو لاکھ اضافے سے اڑتیس لاکھ پتسیس ہزار کی ہو گئی سٹرانگ ایکس پلس کی قیمت میں ایک لاکھ بیس ہزار اضافہ نئی قیمت ساٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہو گئی سورینٹو 3.5 ایل ایف وڈ کی قیمت میں چار لاکھ روپے اضافہ امریکی ڈالر مسلسل روپے کے شکنجے میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی ڈالر کی وے قدری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ایک پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کم ہو کر 276 روپے چالیس پیسے پر جا پہنچا سرکاری ہسپتالوں کے انفرسٹرکچر کی بہتری کے بجٹ پہ اضافہ بیلڈنگ کی مرمت کے لیے بجٹ آتھ ہر اب تک بڑھا دیا گیا مزیریالہ کی اگس سے تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایات میوہ ہسپتال، چلڈرن، گنگرام ہسپتال کی تعمیر و مرمت کا کام ہوگا شہدرات، جنڈل اور جنہ ہسپتال میں تعمیر و مرمت کا کام بھی کیا جائے گا سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے وینٹی لیٹرز اور ڈائلیسز مشینیں خریدنے کا فیصلہ نئی وینٹی لیٹرز مشینوں کے لیے ساڑھے چیاسی کروڑ ٹیالیسز مشینوں کی خریداری کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص کر دیئے گئے اندرون شہر کے تمام پرانے دروازے بحال کرنے کا فیصلہ کابینہ نے بارہ دروازوں کی بحالی کی منظوری دے دی اندرون شہر کی اصل صدافت کو بحال کیا جائے گا کابینہ نے وارڈ سٹی ایتورٹی کا ٹاسک دے دیا جرم ثابت میں ہی ہوا عدالت نواز شریف کو بری کرنے کا حکم دیتی ہے سابق وزیراعظم کی پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے بریت کا فیصلہ جاری احتساب عدالت کے جج راو عبدالجبار خان نے فیصلہ جاری کیا ریکورڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا عدالت نے زبجہ ادادے بھی کھولنے کا حکم دے دیا سابق وزیراعظم پرویز الہی کو مزید مقدمات میں گرفتاری کا خوف مقدمات کی تفصیل کے لیے ہائی کورٹ میں سمات ڈی جی انٹی کرپسن آئی جی سمیت دیگر فریقین کو تیرہ جولائی کے لیے نوٹس جاری جسس محمد دمجد رفیق نے درخواست پر سمات کی پنجاب اسمبلی میں سپیشل الاؤنس میں کھول دو برڈ کا مقدمہ عدالت نے سابق سیکیٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کی درخواستے اس زمانت خارج کر دی انٹی کرپسن عدالت کے جج علی رزا کی درخواستے اس زمانت بادت گرفتاری مسترد کی اس مقدمے میں محمد خان بھٹی بھی نام ست ہے جنا ہاؤ سملاؤ جلاو گھراؤ کیس کی سمات خدیجہ اشار سمیت دیگر کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی ان سدادے دہشتگردی عدالت کا بیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمان میں بھی چودہ روز کی توسی محمودو رشید کی بھی پیشی عمر سیفرا سیما کے جوڈیشل ریمان میں بیس جولائی تک توسی کر دی گئی عمر سیما کو جیل میں بی کلاس کی سہولت کے لیے سمات وکیل پنجاب حکومت نے دلائل دیئے کہ سنگین دفعات کے تحت مقدمے میں بی کلاس کی سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی اب بری زمانت پر سمات سابق خاتون نے اول اپنے وقلہ کے حمراء جسٹس امجد رفیق کی عدالت پیش مواقف اکتیار کیا گیا کہ بشرا بی بی اپنے خلاف مقدمے کی تفریش میں سامل ہونا چاہتی ہیں لیکن گرفتاری کا خدش آئے اسمان بزار کا نیب سے موازرت نامہ ایک بار پھر مسترد نیب نے سابق وزیرعالہ کو دس جولائے کو طلب کر لیا نیب نے چودہویں مرتبہ طلب کیا مگر اسمان بزار نے مصروفیات کے بہانی پیش ہونے سے موازرت کی تھی ایم ڈی سوئی نوڈرن گیس کو بحال کرنے کے خلاف سماعت ہائی کورٹ نے علی جعوید ہمدانی کی بحالی کا حکم موطل کر دیا جواب طلب جسٹس علی باکر نصفی کی سربراہی میں بینچ نیپ تدائی سماعت کی وفاقی حکومت کی جانب سے دیپٹی اٹورنی جنرل لسد علی باجواہ پیش ہوئے حکومت نے ہارڈ ویر بنا دیا اب سوف ویر سے کام چلائے جائے گا ان کا منصوبہ تھا کہ مخالفین کی پگڑی اچھال کر جیل بھر دو نواز شریف کی حکومت کو نہیں نکالا ترقی چھینی گئی وفاقی وزیر احسن اگوال کا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں خطاب بولے نارو وال میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کی سزادی موط کی چکی میں رکھا گیا سٹیٹ بینک کی پابندی کے باوجود مسنوات کی درامت درامت کنندگان نے گیر قانونی طریقے سے چار خرب نو ارب بیس کروڑ کی مسنوات درامت کر لی ایف بی آر کی تحقیقاتی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات پی ایس و کسٹمز بھی ان درامداد کو روکنے میں ناکام دس مزید جیلوں میں قیدیوں کو ٹیکنیکل کورسز کرانے کا مواہدہ ٹیپٹا اور محکمہ جیل کھانا جات کے درمیان مواہدے پر دستخط چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا احمد خاور شہزاد اور آئی جیل فاروق نظیر نے دستخط کی تین سے چھے ماہ کے کورسز کے اقتطام پر سرٹیفیکیٹ سزا میں دراد مل سکے گی سینکڑوں سکولوں کو مالی سال کا بجٹ نہ ملنے کا خدشہ لاہور کے ایک سو ستر سکولوں سے تقمینات احال جمع نہ کروایا تقمینات جمع نہ کروانے پر دسٹرکٹ ایجوکیشن اتھوریٹی کا نوٹس ایک سو ستر سکولوں کے سربراہان کی جواب تلویر یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس نے داخلوں کے شیڈول میں توسیق اعلان کر دیا بی ایس اونرز میں داخلوں کے لیے فورم اکیس جولائی تک جمع ہوں گے فرکٹ بیٹ ناکس لکڑی سے بنانے کا معاملہ ایم سپورٹس بیٹ فیکٹری رائبن کے خلاف پھر جانے کا دعوید آئے ساریف عدالت کے جج ارنال مشتاق نے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے نوٹس جاری کر دیا وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکٹم کی زیرے صدارت اجلاس وزیر پرائمری ہیلت ڈاکٹر جمال ناصر کی بزریہ ویڈیو لنک شکر چیرمن ڈرگز کوٹس کی تنخواہ الاؤنسز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا لاہور میں تیرہ جولائی کو دستکار میلا کروانے کا اعلان میلے میں دستکاروں کو فن کے جہر دکھانے کا موقع ملے گا سبائی وزیر سنت و تجارت ایسن تنویر کی زیرے صدارت اجلاس دستکاروں کے مسائل دستکاری کے فن کی ترویش کے پروگراموں کا جائزہ لیا گیا وزیر لائف سٹاک ابراہیم حصد مراد کی زیرے صدارت اجلاس سمال انٹرپرائزز زون پروجیکٹ میں گوشت اور ڈیری پروسیسنگ زون کی شمولیت کا جائزہ ابراہیم مراد بولے پنجاب سرمایہ کاری بورٹ کے توسط سے گوشت کی برامت میں اضافہ یقینی بنائیں گے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت محرم الحرام انتظامات بار اجلاس کمیشنر کی بلدیا عزمہ کو محرم الحرام کی انتظامات کے لیے لائح عمل ترپیب دینے کی ہدایت کمیشنر نے اگلے ہفتے ڈیویجنل انٹیلیجنس کمیونٹیوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا اگری کل سر ٹیکس دیجٹل طریقہ کار سے کٹھا کرنے کا فیصلہ پی آئی ٹی بی کو آٹومیشن سوفٹ ویر تیار کرنے کی ہدایت سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاویر کی زیرے صدارت اجلاس سینٹرل فورمز ڈیٹا بیس میں مزید جدت لانے کا بھی فیصلہ ایزازی کانسل جنرل کازیکستان داؤ خالد مصطفیٰ کی الہمدہ آمر اگزیکیٹیو ڈائریکٹر محمد سریم ساگر سے ملاقات دونوں دداران کے درمیان باہمی اعدادت کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ پائدار ثقافتی ترقی کے لیے ساتھ چلنے کے عظم کا اعطا کیا گیا ایس پی ڈالفن زہیب نصرولہ رانجھا سے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی ملاقات صدر فوٹو کیمرہ مارکٹ ہاجی رہت علی سعید مغل سید سمیر شاہ شیخ فیاض الدین قادری کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کا مارکٹوں میں ڈالفن پورس کا گشت پڑھانے کا مطالبہ یو سی پی کے طلبہ کا سیف سٹیز آثورٹی کا مطالعہ آتی دورہ وقت کو آگاہی مہم میڈیا مینیزمنٹ ویمن سیفٹی ایپ پر بریفنگ ڈیڈیکٹر پبلک ریلیشنز نے بتایا کہ سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھانے سمیتھ پرائیوٹ کیمروں کی میپنگ کامل بھی جاری ہے ادھاکار افتخار تھاکر فریضہ حج کے بعد لاہور پہنچ گئے اہلی خانہ نے استعمال کیا ائرپورٹ پر شہریوں نے بھی افتخار تھاکر کو حج کی مبارک بات دی اور چیئرمن زکا شرف کی زیرے صدارت پی سے بھی منیجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس منیجمنٹ کمیٹی نے آئی سی سی جلاس میں شرکت کے فیصلے کی توسیق کر دی تمام امران کا متفقہ طور پر زکا شرف پر بھرپور اعتماد کا اظہار زکا شرف کے بورٹ کے معاملات میں شفافیت لانے کی سخت ہدایہ